بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام کیا دائم ہم معید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت سی خوشوں سے نوازے جو تو ہی وراج ہم پہنچیں اس ویلیج کے اندر ایک بڑے ماں باپ کے پاس جو کہ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک مٹ کی دیوار بنی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی خستہ حالت میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بنی ہوئی ہے اور جو دروازہ ہے جو آپ دروازہ دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑا میں ڈالا ہوا ہے دروازے کے اوپر ان کے پاس مطلب اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ یہ دروازہ لے سکیں تو اندر کا ویو بہت ہی مشکل ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بڑے ماں باپ کیسے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس کھنڈر روما گھر میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلتے ہیں گھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار ہیں جو کہ مارٹ سے بنائی گئے ہیں یہ دیکھیں لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ مارٹ کی کوٹڑی بنی ہوئی ہے اور اس کا اندر بھی آپ ویو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی کوٹڑی کے اندر جو کہ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اور آپ چلتے ہیں اس بڑے ماں باپ کے پاس جو کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ملواتے ہیں السلام علیکم جب ہم پہنچ چکے ہیں اس بڑے ماں باپ کے پاس جو کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت غریب فیملی ہے حق دار فیملی ہے اور بہت مجبور فیملی ہے کیونکہ ان کا کلنے والا کوئی نہیں ہے یہ خود ہی اپنا بڑھا پہ کے اندر جب انسان پہنچتا ہے تو بہت ہی مشکلیں دیکھتا ہے تو باکیا کے جو حالات ہیں وہ اس بڑے ماں باپ سے پوچھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے ہیں حالات دیکھ رہے ہیں آپ کمرے کے اندر آ چکے ہیں یہ اس کمرے کے اندر رہتے ہیں جب سارے درگیو دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت ہی مشکل سے یہ گزارہ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں مکان گیرا ہوا ہے ایک طرف سے مکان گیرا ہوا تھا پارس بابا جی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس گھر کے اندر کیسے جنگی گزارتا ہے جی بابا جی موسیقی اب کیسے اس کا پریشن ہوں؟ ہرنی کا پریشن ہوں ہرنی کا پریشن ہوں میں تراندہ ہی کہنے ہوں مجبوری طورتوارے کو دو گیاں بس یہ حال میرے مہت پیاں مطلب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ پیسے نہیں پیسے ہوں میں پیچھے ہوں میں مکانوں پر ماما یہ کیسے اس کے اندر رہتے ہیں؟ بس اللہ کے ہیلد ہے کھانے کا وقت بڑا مشکل پیشاں دیں کئی ملے ہوں دیں مطلب آپ راشن وغیرہ کائن میں راشن وغیرہ بھی نہیں کئی ملے ہوں دیں کھانے دیں کئی ملے نہیں مطلب آپ کا بیٹا بیٹی کوئی ہے؟ بس ایک بیٹا ایک وہ آنج ہے وہ آپ کی نہیں کرتا ہے کچھ بھی بس مطلب آپ کا جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کی نہیں کرتا ہے؟ بہت مشکل اللہ تم گے اللہ پاک آسانیہ فرمائے جبانا بیور امہ جی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس گھر کے اندر کیسے گزارہ کر رہی ہیں میں انہاں عبد الرمانی جی امہ جی اسلام علیکم علیکم سلام امہ جی کیا حال ہے الحمدللہ امہ جی آپ یہ بتائیں کہ گھر کے اندر کیسے گزارہ چل رہا ہے آپ کا بس میرا پتر کیا کرنے پہنے پہنے میں واقتیں گزارتا پہ ہنا لائے بارو پہرانے آئے اندرو آمڑتے دیلی نہیں کریں گا بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکڑا ہے اللہ بارش دین کو دین میں جو گلو آسراکار کرسوں شام کو بارش دین میں اندرو بن جاندے کائنی سے جدہنیاں بارش آمڑے دھاندے پونٹے ہی میں زلیل تھینے نہ ان سارے راج کے روٹی کھا مردی کشا ہے میرا پتر نہ سارے روٹی کھا سنگ دیا ہے نہ سا مکان بڑا سنگ دیا ہے اتنے حالات سارے ڈاؤنٹ آئے گئے بیٹی آپ کی ہے چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے چھوٹی چھوٹی ہی جائے آپ یہ بتائیں کہ مجھے پانچ ممنٹ ہوں ہے اس کمرے کے اندر آیا ہوں آپ کیسے گزارہ کر لیتے ہیں گھر میں کھا دورتی منا لگ بیٹی منا نہیں بائے سکتا پکھے دی گنجائس کوئنی پنکے بھی نہیں ہے پکھے دی گنجائس ہی کھانی دار میں راشن بغیرہ ہے کوئی نہیں کوئی فسال کرنے آئے بیٹے ہیں بیٹے ہانتا جتوڑی کرنے دیا سے آپ نے زمین ہانتا ہو کائنی باس کہیں لے کائنی فسالوڑی کارنی سے سنگ دے یا مزدوری کار کے بندہ دانہ پکا کٹھا کار رکھ لے اسا انہیں دیکھے چاچتوارا بیٹے جب میں بیٹے ہیں اسا کنا کپ سنگ دے باس میں گزار آئے کتھائیں کام آنی کر رہا تھا دو سو ڈھائی سو ڈھائی سو ڈھائی سو ڈھائی سو شام کچھ آ رہے سن اگسا ہاں یہ تری گیاڑی دے پیسے مطلب ڈھائی تین سو میں آپ کا گھر کا کیسے جلا رہے تھے مطلب وہ آپ کو ڈھائی تین سو دیتے ہیں اور آپ گھر کا سارا سسٹم بنو رہے ہیں یہ کیسے بنائیں گے میں ہوں راشن بنا کے کھاؤں بچاں ہاتے کوٹھے مکان بڑھا ہوں سو سارے حلات بہوں ڈھائی سو ڈھائی سو اللہ جیسا کو بڑھوا دیسے اللہ انہوں نے بھلا کرے اللہ انہوں نے زند کی رکھے لکھ لکھ دعائی کرے پانچ وقتی نماز پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا انہوں نے حق ہے بہوں کوئی دعا کرے سو میرا پوتر بہوں سارے حلات خراب ہیں بہوں کیا کھاؤں تو آپ کو میرا پوتر انشاءاللہ اللہ تعالی رحم کرے اللہ راضی تھی یہ آپ کی کیا خویش ہے کہ آپ کو جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا دیں آپ کو بتا دیں ان کو چہری شاہ دے سن انہوں نے دائسان اسی مکان بنوا دے رشن پانی دے سن اللہ انہوں نے دریہ دے سی اسا انہوں نے دوائی کرے سی جی تو بیور آپ نے سنا ہوگا اس بڑے ماں باپ کا حال انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ہم مکان کی چھت بنوا سکتے مکان کی چھت کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں نہ ہی یہاں بجلی ہے بجلی کا سسٹم ہے نہ ہی یہاں کوئی پنکہ ہے جو کہ یہ پنک کے کوپر بیٹھ سکیں مہاں جی بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس ہم جو دوسروں کے گھروں جاتی ہیں اور وہاں سے دو اڑھائی سو تین سو دیارے کر کے آتی ہیں پھر ہم گھر کا راشن وغیرہ پوری کر دیں آپ خود بتائیں ووٹس اپ نمبر سکرین پر دیا گیا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی بہن بھائی ان کی مدد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ ملیں گے ناکس ویڈیو کو ساتھ اب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ